بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفے و ذات پاک کی جس نے یہ قینات تخلیق کی اور دروت و سلام آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قینات تخلیق کی گئی تو ناظرین اب یہ بھی ایک ویڈیو بھر پاس سامنے آئی تو میں نے کہا کہ چلو اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ سب کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب بھی سے ہی جو الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے یا اس کو جو بھی آپ نام دیں وہ دے سکتے وہ شروع ہو چکی ہے اگر چینل پر آپ نا ہے کہ اس کو لات میں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمینٹس بھی کریں جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یا آپ سے چھوڑ سی ریکویسٹ ہے تو یار بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر اسکری قیادت کی بھی ڈیوٹی یہاں پر سیویل کی بھی ڈیوٹی سب لوگوں کی ڈیوٹیز تو لگ چکی ہیں اور پولنگ سٹیشن کے اوپر ڈبے پہنچنا بھی کارکنان پہنچنا بھی شروع ہو چکے ہیں یعنی کارکنان سمراد پولنگ جنٹے وہ بھی چکر لگا رہے ہیں جن اپنا جماعتوں کے اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی ہے سرنجام دے رہے ہیں وہاں پر تینات اور ایک پروفیتر صاحب کا فون آیا تو اس نے کہا کہ میری جو ہے نا وہ فلان جگہ پر ڈیوٹی ہے اس کا میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا تو آپ فلان کہنی ڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کہا دیں کیونکہ وہ انتہائی حساس بولیں گے تو میری لئے کوئی مشکل نہیں بنے کیونکہ وہ ہمارے پروفیسر رہ چکے ہیں تو میں نے کہا کہ سارا آپ ٹینشن نلیں آپ پہ فکر ہو کر وہاں پر ڈیوٹی کریں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو یہ جو ناظرین ابھی ڈیوٹی اپنا ویڈیو سامنے آئی ہے جو وہاں پر ڈیوٹی پر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں یعنی ریٹرننگ افیسر پریزیڈنگ افیسر یہ اس طرح کے جو محول بننا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ابھی سے تیر کے اوپر مورے لگوا رہے ہیں تو یار یہ اگر کام کرنا ہے تو پھر پاکستان کی بائیس چوبیس کروڑ عوام کو ٹینشن میں کیوں ڈالتے ہیں وہ ایک دن کے اندر جس طرح سے ادارے باندھ ہوئے پڑے ہیں سکول، کالجز، ملے، فیکٹریز سب کچھ ان کو کیوں تعلیم لگوایا گئے اور آپ ایک انونسمنٹ کرتے تعلیم بجواتے ایک حلف نامے کی تقریب بلواتے وہاں پر نواز شریف کو حلف اٹھوا دیتے زرداری کو بھی اٹھوا دیتے کیونکہ ان کی ملی جلی حکمت بننے والی ہے تو یہ ڈرامے بازی تو نہ ہوتی جو ڈرامے بازی اب ان لوگوں نے شروع کی ہوئے جسے دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا ہے اور ہسی بھی آتی ہے افسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس قوم کے پیسے کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے ہسی اس نظام کے اوپر ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاف اور شفاف جو ہے نبو الیکشن ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کو پرجانا وہ ہمیں افسوس ہوتا ہے اور افسوس کرنا بھی چاہیے کہ جس طرح سے یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ افسوسناک عمل انتہائی تو آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ جو بھی ایک ویڈیو سامنے یہ جس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ تیر کے اوپر نشانات لگنا شروع ہو چکے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے لوگ یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں اسٹمپ لگے ہوئے یہ دیکھیں آپ پہلے سے ہی ٹپے لگا کے یہ پہلے سے ٹپے لگا کے رکھے ہیں اور یہ بختہ ور کو اسلام علیکم میں آنا دے امیدوار ہمارے انسان پیپس پارٹی کے طرف سے انہوں نے پہلے سے ٹپے لگا کے رکھے ہیں یہ ہم نے پکڑے میں اور ان کی جو پہلنگ ایجنٹس باگ گئی ہے ان کو بھاگا جئے گئے بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے سارا ہیدھر آ جائیں ہیدھر آ جائیں ہیدھر آ جائیں بھاگنا نہیں یہ 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 ملا ہوئے تو یہ تھی بھو ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ نے ملیدہ فرمائی ہے تو یار یہاں پر میں تھوڑا سریکی کے اندر جائیں وہ اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کرنے چاہتے جنوبی بجاب کے ہیں تو یار آپ نے کیا کرنا ہے تو ساں جتنی بھی سریکی بھینڈ بھیرا میں کو دے دے پہوے تو ساں لازمی بھارو نکلو بکر دے ہی وے اندے علاوہ میاں والی دے ڈی جی خان دے راجنپور دے باول پور دے باول نگر دے مزا فرگر دے لیا دے جتنی بھی تو ساں ہی وے تو ساں بھارو لازمی نکلو ہاں تو ساں تردہ جائندہ بھی دل کرے ووٹ دے یہ نہیں کہ تو ساں جماعت کو لیکن ووٹ تو ساں ہی چیز کو دے کہ علاقہ ہی تو ساں تریکہ نا دیکھو بہن لوگ ہیں جیڑے توانی علاقہ دیوچ کھڑے تھے کہ نوازن کے اسن جی تیسوں اور جت کے اسن جیڑا ہے نا فلانی پال جیسے تو ساں اے دیکھو کہ ملک دی بھلائی دیوچ جیڑی نا وہ کےڑی جماعت دے اگر توانی علاقہ دیوچ بندے جیتے نن اور جت کے کیا کو فائدہ پہنچے نن یعنی آپ نے جیب بھرے نن کیا کرے نن تو ساں اے چیز کو دیکھو اور تو ساں برادریں کو چھوڑو کیونکہ یہ علاقہ دے بلخصوص جنوبی پجاب دے جی برادریں چلی نو اور پاکستان دے بے چلی تو ساں انہیں چیزیں کو چھوڑ کے تو ساں لازمی باہر نکلو تو ساں ووٹ لازمی کاسٹ کرو توارے جیڑا ووٹے اے انتہائی جیڑے نے اہمیت دے حاملے اور توارے ووٹ دی طاقت دے نا لی تبدیلی جیڑے نے آسکت دے اور نوچھا دیوارہ توارے پیرات بھی پکڑن دے رہے گا یعنی یہ جیڑے کینی ڈیٹا کہ کسی طرح یعنی یہ آدھ رہے گا ان کے بلے ساں کو کہیں طرح میں ووٹ دے ہو تو ساں تو انہیں سارے کو تساں عزمہ کی دے لیا تو ساں ان جماعت کو بھی جیڑے پاکستان یعنی حکومت دے تو ساں کوشش کرو لازمی گھریں دے نا بھائیں تو ساں بھارا نکلائے اور نکل کے ووٹ جیڑے نا اور لازمی تو ساں کاسٹ کرائے اے پوازے کو گزارے شے اور جتاں فکسنگ مکسنگ تھی یعنی دھاند لی تھی ووٹ چوری تھی اندھا پیا ہوئے ان چیز دے بھی تو ساں خاص خیارے ووٹ جیڑا چوری تھی دے ووٹ جیڑا چوری تھی دے اور زیادہ تار جیڑا خواتین علی سیڈ دے اور تلی سیڈ دے ان سیڈ دے ووٹ تھوڑا زیادہ جیڑا اچھوالی تھی وچہ کیا ہوں دے اتاں تھوڑے نیا جیڑا دوچی مخالے پالکی دے لوگ ہونے اور چلاک جیڑا اور تاں انجلوں نے دیوٹی لوا رہے ٹھیک ہے یعنی مخالف اور کیا کرنے جیڑے اتاں ڈھلیاں ڈھالیاں ساڈیاں اور تاں پہنچے جن اتاں انہیں موہران کھاس کے اور خود پرچی دے موہر لاکھیں اور جمع کر آکے پھر ساڈ دے تو ساں یہ چیز خاص جیڑا خیال رکھ رہے اگر تساں یہ چیز کنٹرول کارگی دا چاہے تورا جیڑی پارٹنل بھی تعلق ہے تو ساں دھاندلی بچ سکتے بھی نہیں تے دھاندلی وال زیادی تھی کیونکہ جتنی بھی عورتہ ہیں عورتہ ہیں سیجنہ ساہے جنہوں کو پتہ نہیں لگ دا وہ سامنے جیڑا ڈیوٹی دو تے بیٹھا ہو جنہیں جو پولنگ کے جنہیں جیڑا وہ کیا کریں جنہوں تیز جنہوں وہ اتاں موہر چاہ کے فوراں مات جنہیں یہ چیز در تو سا بھی خاص خیال رکھنے اندھے بات دیت لوگیں یعنی لوگ دکھا سکتے کہ جیڑے پولنگ سے نہیں پیئے اندھے کوئی تضاد کہنی کوئی غلط کام نہیں تھی یہ چیز در خاص خیال رکھنے جتنے جنہوں بھی پنجاب دیکھنا لیں سرائے کی سمجھانا لیں انہیں پیغام اور اس کے علاوہ ناظرین جتنے بھی اردو جاننے والے ہیں تو ان کے لئے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنی خواتین کی جو پولنگ سٹیشنز ہے ان کے اوپر خاص کڑی نظر رکھنی ہے کیونکہ وہاں پر یہی سسٹم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے وہ کیا کرتے ہیں اپنی جو خواتین ہوتے ہیں ان کے دیوٹیز لگا دیتے ہیں جو دوسری پارڈی کیونکہ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ جو سیدھی ساتھی خواتین پہنچتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بینظیر کے نام سے یہ دیکھیں بینظیر پیسے دے رہی ہے اور تیر کے اوپر نشان لگے اور سامنے کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے بقیدہ تربیت کی ہوتی وہ وہ وہاں سے موہر اٹھاتی ہیں موہر پکڑ کر موہر لگاتی ہیں پھر ووٹ کاسٹ کر دیتی تو یہ چیز آپ نے ہر صورت میں روکنی ہے چاہے کراچی میں رہتے ہیں چاہے اسلام آباد میں رہتے ہیں چاہے لہور میں رہتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں کیونکہ پورے کمیابی ہوگی اور دوسرا آپ نے لازمی اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کو لازمی بحث نکالنا ہے ووٹ کاسٹ کروانا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے پاکستان حقیقی تبدیلی کون لازم سکتا ہے اور کس نظام کے ذریعے جو نے تبدیلی آ سکتی ہے بہت یہ اس سسٹم کے اندر ان ہو کر اس سسٹم کو دیمہ کی طرح چاٹنا پڑے گا پھر یہ نیچے دھام سے گرے گا تو اس چیز کو بھی آپ اپنا یہ لازمی اور یہ جو ابھی سے دھوند پڑنا شروع ہو چکی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ تاؤون کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پالتور مور پہ مور جو وہ پہ لگنا شروع ہوگی تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے اور قوم کو بتانے کہ یہ دو نمری ہو رہی ہے جب یہ رکے گی تو ایسا سمجھ لیں کہ دھاندلی بھی نہیں ہوگی اس چیز کا آپ نکھ ہر بھی رہے ہماری پوزیشن بھی کہنا کوئی بات نہیں لیکن جب پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ ہوگا تو آپ کے لئے عزاز کی بات ہوگی کہ آپ کا ووٹ بھی اس میں شمار ہوگا اور وہ بھی گنتی ہوگی کہ اتنی کروڑ یا افراد نے اس جماعت کو یا اس جماعت کو بھوٹ ڈالے یہ تینا دی جو آپ سے شیئر کی گئی شیئر میں تینا موسیقی